دونوں چاہیئے مجھے ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ پانی جاتا ہے نہ ہی گیس جاتی ہے انلیس کوئی مینٹینیس ہو لوڈ شیڈنگ کا نام اور سشان نہیں ہے خوراگ یہاں پہ اتنی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے کہ جتنی خوراگ یہاں پہ ویسٹ ہوتی ہے ایک منت میں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کسی چھوٹے موڑے ملک کی چھے منت کی خوراگ کیلئے کافی ہوگی اتنی زیادہ یہاں پہ صرف ویسٹ ہو جاتی ہے اگر دس بندوں کے لئے ریسورس ہے تو اس کو استعمال کرنے والا ایک شخص ہے ان سب کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کس ملک میں جو کہ پتا نہیں جلتا وہ ہے ان کو ڈپریشن ہے اتنا زیادہ ڈپریشن ہے کہ یہ دنیا میں نمبر ون کنٹری ہے یہاں پہ سویسائیڈ کے ایسے سے کیسز ہیں جن کو منظر عام پہ نہیں آتے اور سویسائیڈ کی ریشو میں بھی یہ دنیا کے نمبر ون ہی کنٹریز میں شمار ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہ کن بول رہا ہے دوگی باندر رکھے یہ ہے یہ ہے کیا رکھا ہے دوگی باندر رکھا ہے یہ ہے یہ پینجرہ ہے ہی ہے سوکے توتے کا دیکھا ہم نے دوسرا بھی رکھا ہوا ہے پینجرہ دوسرا بھی دکھا ہوا پینجرہ کی طرح ہے وہ ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے سائیڈ پہ یہ بلا ہے بڑے پینجرے کا توتہ اور پینجرہ ہے ہاں اور پرانگیو یہ بلا ہے چھوٹے پیرکیٹس وہ اس میں آ جائیں گے مجھے رہے چھوٹے پیرکیٹس لکھے اور اس میں رکھو چھوڑا پہ جاتے ہیں تو ہم جائیں گے جاکے پیرات کی فہد پیارے سو خیلی ایسے کا اینٹی موسیقی 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 نیکس من اکتوتا لے لے گئے پیٹ کو مارکٹ پر ابھی ویسے نے اس پر سیل چل رہی ہے 50% buy one get one free وہ 39 ڈالر ویسے اس کی پرائز ہے اکتوتے کی تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے خریدا ہو تو آپ اس کو چیز تک kissے Af сделали نیکسے ٹھاؤر مکتاب فاہی ہمید مکتاب فاہی ہمید نیکسے ٹھ Take um ہی ہات خطا ہی جب تک سکر قلی کو دیکھ رہا ہے جس لکھ اور میرے میک دول کر74 سمسن کرنی پس سنڈ جب تک 71 زنو سی آده خرید مائک ملک میں نہیں پانی جاتا ہے نا ہی گیس جاتی ہے انلیس کوئی مینٹینرس ہو لوڈ شیڈنگ کا نام انشان نہیں ہے اس کے علاوہ ڈائٹ یہاں پہ اتنی ہے کہ میں جب شروع میں آیا تو میں نے تلاش کرنا چاہتا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پاکستان میں میں اس کو جو مسالہ جاد وگرہ کھانے پینے کی پہننے کی اور نیکی وٹیور جو کہ یہاں پہ نہ ملتی ہوں تو میں نے سرچ کرنے کے بعد مجھے کوئی ایک چیز ایسی نے ملی جو کہ یہاں پہ امپورٹ ہو کے نہ آ جاتی ہو ہر چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پہ مل جاتی ہے حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی آئٹم جیسے کہ کوئی بھی استعمال کی ہے تو وہ بھی یہاں پہ امپورٹ ہو کے آ جاتی ہے خوراگ یہاں پہ اتنی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے کہ جتنی خوراگ یہاں پہ ویسٹ ہوتی ہے ایک منت میں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی چھوٹے موٹے ملک کی چھے منت کی خوراگ کیلئے کافی ہوگی اتنی زیادہ یہاں پہ صرف ویسٹ ہوتی ہے فوڈ اور پہ پہلے ملک کی بہت زیادہ ہے اس پہ میں فیملی سسٹم پہ تو میں بات علیہ دا ویڈیو میں کروں گا بھی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی وٹس ریزن آف اتنی سہولیات ہونے کے باوجود دپریشن میں یہ ملک سب سے آگے کیوں ہے کس وجہ سے ہے ایک وجہ تو مجھے ملتی ہے کہ مام باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے چھوٹے ہوتے گورے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایک دو دو سال کے بچوں کو دیکر میں چھوڑ کے آتے ہیں اور عورتیں جو ہوتی ہیں ہم کام کر رہی ہیں what the fact اس کو آپ بھی کرو مینج مرد بھی کرے عورت بھی کرے بچوں کو بہت نگلیکٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ جب عورتیں گوریاں کام کرتی ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں بچوں کو جو پروش کرنی ہے وہ مرد بھی اسی طرح کریں جب سے قدرت کی طرف سے کچھ چیزیں بلٹ ان ہوتی ہیں جو کام چھوٹے بچے کے لیے ماں کر سکتی ہے بہتر تو مجبوری میں تو وہ باپ کر سکتا ہے بٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں بلٹ ان ہوتی ہیں جس کا کام ہوتا اسی کو ساجے تو وہ چیز یہاں پہ بہت الٹ ہے حتیٰ کہ جو لوگ نئے بھی آتے ہیں دوسرے کنٹریز سے وہ بھی کچھ حصے کے بعد اسی ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے رہتے ہیں اسے بھی سسٹم بہت زیادہ حقیقت میں ڈسٹرب ہوتا ہے جو جو آخر میں ڈپریشن سویسٹیڈ اور چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے قدرت کے نظام سے بغاوت کرنے کی صورت میں مرد کا جو کام ہے عورت کر رہی ہے جو عورت کا کام ہے وہ مرد کر رہی ہے تو یہی اللہ تعالی کا ایک نظام ہے جب آپ اسے ڈیوی ایٹ کرتے ہیں اس کے اُلٹ چاہتے ہیں ترقی کہہ کے یا وٹا بر کہہ کے تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ لوگ گن اٹھاتے ہیں یہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی ان کو بولٹس لیتے ہیں اور وٹا بر جو بھی کچھ کرنا چاہیں اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ڈپریشن سویسائیڈل تھوٹ اور اس طرح کی تمام چیزیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ اس سے بہتر باتیں آتی ہیں کہ what could be the reason کہ اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ڈپریشن میں اور جو گھر کا نظام ہے وہ تقریباً ڈسٹرپ کیوں ہے تو وہ بھی مجھے یہاں کومنٹس باکس میں لکھی گا تو آج کی ویڈیو رنڈم سی بنی مجھے سڈن سا خیال آئے کہ اتنی سہولیات اتنی ساف ستری چیزیں ہونے کے باوجود بھی حقیقت میں یہ ڈیفرنس کیوں ہیں تضاد کیوں ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس ویڈیو کا ٹاپک کیا دوں اس کا میں وہ کیا لکھوں جو ہوتا ہے ٹائٹل لیکن جو بھی میں لکھ دوں گا تو آپ کوئی بہتر کوئی لگے تو آپ وہ ٹائٹل پتا دے جیگا جہاں سے بھی دیکھیں آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے وہ رب پورا کریں کوئی دکھتا ہے کوئی تکلیف ہے اس کو رب دور کریں بشک وہی دور کرنے والا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ